سلاب متاثرین کے مسائل دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وزیراعظم جنیوہ پہنچ رہے ہیں کل کانفرنس ہوگی کیا منع پائیں گے وزیراعظم قائل کر پائیں گے دنیا کو اور اسحاق دار کی ملاقات بھی متوقع ہے آئے میں وقت سے کوئی مصبت پیش رفت ہو سکتی ہے بھئی بات سنیں یہاں پہ میں پہلے کہہ یہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کسی ایک آدمی کو قائل یہاں ملک میں کر سکیں ہیں وہ وہاں جا کے کریں گے اور پھر وہی چیز کہ ہمارا کشکول کلائمٹ چینج کے حوالے سے اس کے حوالے سے پیسے آ جائیں گے کونسی امید وہ لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کا ہمیں ایک بلین جو ہے وہاں سے مل بھی جائے ہمارے مسائل سارے حل ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو سٹیبلیٹی چاہیے یہاں پہ عجیب جی منطق سننے کو ملتی ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن ہونے چاہیے لیکن وہ لیکن کی گردان ختم ہی نہیں ہوتی یہاں پہ اور آئندہ جو الیکشن ہے وہ عمران خان نے کرانے ہیں مراد سعید یا اس نے وہ گنڈا پور جو اس نے کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں چاہے اس پہ باعث کا الزام ہے انہوں نے کرانے ان کے پیچھے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ہونا ہے تو پھر کیوں آپ کو خدشہ ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی جالی ووٹ پڑھیں گے یا الیکشن شفاف نہیں ہوں گے کرانے والے وہ ہوں گے سینٹر میں پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی الیکشن آپ نے نہیں کرانے بھئی متبادل بتا دے نا اب یہ جو کہنا کہ عمران خان کو آپ بٹھا دیں بھائی آپ الیکشن کرائیں عوام پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے کونسٹیوشن آ پاکستان کیا کہتا ہے آٹھ مہینے نو مہینے کی ٹرم رہ گئی ہے نا انتخابات کی تیاری کریں یا تو آپ بڑے تیس مار خان ہوتے کیا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کیا اس کے ڈھنڈورچی اور جو اس کے بگل بجاتے ہیں اور کیا ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہاں پہ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا یا تو آپ نے حالات سنبھال لی ہوتے کوئی اندازہ ہے کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے ایکانومی سے لے کے ہر چیز لائن آرڈر ٹیررزم کیا کیا چیز ہیں جو ہیں فوج ہماری ہر بارڈر پہ ڈیپلائیڈ ہے کوئی فرنڈلی بارڈر پاکستان کا نہیں ہے اس وقت انڈیا ایران افغانستان وہاں پہ وہ سارے ہیں انٹرنل فرنٹ ایک الیدہ کھلا ہوا ہے ٹیررزم جو ہے اپنا سر اٹھا رہا ہے معیشت کا حال بے روزگاری سب کچھ ہے آپ سے حالات حل نہیں ہو رہے کوئی اور آپ کو پروف چاہیے کہاں سے پروف آپ کو چاہیے بھائی آپ اعتماد کریں اس پہ نہیں لیکن انتخابات لیکن لیکن آگر کرتے رہے تھا ڈر ہے آپ کو بھائی کریں جو عوام جو ان کی جو رائے ہیں آپ نے تسلیم کرنا یا نہیں کرنا یا آپ نے کوئی جمہوریت کی ایک اور ڈیفنیشن یہاں پہ لکھنی ہے ٹیکنوکریٹس آ جائیں فلانے آ جائیں یہ جو ہیں ساری یہ ٹیکنوکریٹس سمجھ کے یہ لائے گئے تھے کی بڑے انتخابات عام انتخابات اگر وگر لیکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے سلمان صاحب جنیوہ کانفرنس کی بات ہو رہی ہے خبریں یہ ہیں کہ مریم نواز بھی وہی موجود ہیں نواز شریف صاحب بھی وہاں موجود ہیں کل شباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں تو کیا کوئی سیاسی ملاقات بھی متوقع ہے اب میں نے اسی سوال کا ہی جواب دینا ہے جی جی تیکھیں بات جائے کہ وہاں پر پرائیم میسٹر صاحب اور ان کا وفد جو گیا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے کہ یو این نے اس کا بندوبست کیا ہے اور آئی ایم ایف کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے جو لقصانات ہوئے ہیں جو پاکستان کے اس حلاب زدگان علاقوں کی تعداد میں پڑے ہیں ان کی مدد کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے لیے کام بھی ہوا ہے تو میرا خیال ہمیں اچھی خبر بھی لوگوں کو دینی چاہیے بجائے ہم روز بیٹھ کے کہیں کہ جی بیڑا گھرک ہو گیا ہے ستیہ ناز ہو گیا ہے اور الیکشن الیکشن لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ جو آج گردان تھی نا وہ کیا تھی کہ جی انجینرنگ پولیٹیکل انجینرنگ یہ دوزار اٹھارہ میں پولیٹیکل انجینرنگ یہ وہی تھی وائز نے شراب کا ذکر اس کے در کیا ہے ظالم کے موں سے آنے لگی بھو شراب کی بات جب تک پاکستان کے سیاستدان اس بات پر اکٹھے نہیں ہوں گے کہ جی الیکشن ہوگا اور الیکشن کے رزلٹس تسلیم کریں گے یہ نہیں چلے گا کہ جی جیس الیکشن میں ان کو جتوا دیا جائے وہ جو موصلے قوم ہیں خود کہتے رہے کہ موصلے قوم اور بان پیج کی گردان آپ نے تو کسی کو چھوڑا بھی نہیں تو بات ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں آپ نے محاضرائی پیدا کیا ہے ٹکراؤ پیدا کیا ہے روز آپ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کی ساکھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں بعد یہ یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور مقبول لیڈرشپ ہیں تو یہ بتائیں یہ جو بائیس کروڑ عوام مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہیں مسائل زیادہ ہیں آپ آنے کے بعد پھر وہ شوکترین اور حفیظ شیخ کے ذمہ لگا دیں گے بات یہ ایسیوز پر بات کرنی چاہیے انتشار پیدا کرنا مخالفت کرنا اور نتنے ایسیوز پیدا کرنا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے ہمیں تو حلقی بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ روز ہم بیٹھ کے کسی کے خلاف الزام تراشی کریں کسی کی باڈی لینگویج اسحاق دار اسحاق دار کسی اور کا مسئلہ ہوگا مارا مسئلہ پاکستان ہے اور پاکستان کی مہشت ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہے ہم نے ٹکٹ ڈے لینے کسی پارک اور اس کے لیے جواب دے تو حکمران ہے جنیوہ کانفرنس ہم اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک تو جنیوہ کانفرنس ہے کہ پاکستان کی اکانومی ہے ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے اس کے فیکٹر اور ہیں اس کے فیکٹر ہیں جنیوہ میں جو کانفرنس ہے وہ ٹھیک ہے کہ یو این نے اس کو سپانسر کیا ہے مدد کرنے کے لیے کیونکہ جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی کافی ہمدردی ہے پاکستان کے لیے ویسے بھی وہ تھرڈ ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا وہ ان ممالک کے مشکلات کو جانتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو انوارمنٹ کا انہوں نے کور پاکستان نے جو استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ اتنا کامیاب ہو جتنی آپ کی خواہش ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز میں اگر پلیجز ہو جاتے ہیں تو وہ پلیجز کو ریلائز کرنا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے یعنی کسی نے کہہ دیا وہاں کہہ دیا ہم اتنے پچاس لاکھ ڈالر دیں گے کسی نے کچھ کہہ دیا پاکستان ملک بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی ایک پانچ بلین کی کمیٹمنٹ ہو گئی لیکن ہم نے دیکھا اس سے پہلے ہر قسم کے جو ہوتا ہے افغانستان پہ بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں ڈونرز کانفرنس آن افغانستان اب ڈونرز کانفرنس کہہ لیجئے آن پاکستان تو اس میں جتنی کمیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کمیٹمنٹ پوری طرح ادا نہیں ہوتی اور پھر ایک اور چیزہ خیال رکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ کانفرنس سے اٹھتے ہوئے چیک سائن کر کے پرائم انسٹر اور پاکستان کو پکڑا دیں گے وہ پیسہ کہیں چھ مہینے میں ڈیلیور ہوتا ہے پاکستان کی صورتحال چھ مہینے تک صبر کی نہیں ہے پاکستان کی اکانومی چھ مہینے صبر نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور عوام تو بچارے دو مہینے صبر نہیں کر سکتے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کانفرنس ہو گئی بڑے مانگنے کا ایک نیا انداز پاکستان کو مل گیا یعنی میں نے ابھی کہا نا افغانستان کے لیے ڈونر کانفرنسز ہوتی تھی اب پاکستان کے لیے ڈونر کانفرنسز ہونے لگ گئی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم ڈونرز میں جا کے کمیٹمنٹ کا افغانستان ڈونر کانفرنسز میں پاکستان جا کے کمیٹمنٹ کرتا تھا اور وہ پیسے دیتا تھا افغانستان کو اب یہ ہے کہ آپ پاکستان پیسے مانگ رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک تھنڈے دل سے تھوڑا سا عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے اور چھے مینے میں جون میں جب بجٹ آنا ہے اس وقت ہم کہاں ہوں گے تھوڑا سا اس پہ ذرا تھنکن کر لیں لیکن حکومت نہیں سوچ رہی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا لیکن صاحب صاحب داکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں جنیوہ کانفرنس پر صرف تکیا نہیں کیا جا سکتا آئیم ایف وقت وہاں پر آئے گا ہے ساگدار صاحب کی ملاقات متوقع ہے اس میں کوئی اچھی پیش رفت ہونی چاہیے عوام کو اچھی خبر کی ضرورت ہے اس وقت جی ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس جہاز میں شباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم گئی ہے تو واپسی پہ ان کے بریف کیس ڈالروں سے برے ہوں گے اور اسلام آباد کے ائرپورٹ پہ آگ کے سٹیٹ بینک پہ وہ پیسے جمع کریں گے ایک اچھی پیش رفت ہے آپ جانتی ہے کہ کوپ ٹونٹی سیون کا ایک تسلسل ہے کہ پاکستان چاہ رہے کہ ان کی کمپنسیشن ہو جو کلائمٹ چینج میں کوئی زیادہ کردار بھی نہیں ہے اور نقصان واقعی ہمیں کلائمٹ اس کے ذریعے کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں ہم جس فورم سے بھی پاکستان کو کچھ فائدہ متوقع ہو تو اس فورم کو ہم اس طرح بے توپیر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہے اور اچھے کی امید بھی ہمیں رکھنی چاہیے لیکن جو فوری مسائل ہے وہ اس قسم کی کانفرنسز سے حل نہیں ہونے والے اس کے لیے آپ کو بہت سارے پاپڑ اور بیلنے پڑیں گے اور فوری طور پر ہماری نظرے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جانب ہے اگر آئی ایم ایف جس طرح حکومتی ترجمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی اچھی گفتو گو ہوئی ہے اور اگر پروگرام ہم ایک دوسرے فیض میں جاتے ہیں کچھ پیش ربط آئی ایم ایف کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ جانتی ہے کہ آرمی چیف صاحب اس وقت میڈل ایسٹ کے دورے پہ ہیں اور سعودی عرب میں شاید اور وہ پھر یو ای ای کا بھی ان کا بھی سننے میں آرہے ہیں کوئی افیشل میرے پاس نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی جی وہاں سے بھی کچھ یہی امید ہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہے جو ہمیں پیسے دینے والے ممالک ہے اس میں سعودی عرب پیرست ہے پھر چین ہے یو ای ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ڈیل ہی کا انتظار کر رہے ہیں تو حالات اتنے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے قابو میں نہیں ہے ہمیں تکیہ کرنا پڑ رہا ہے ڈونرز پہ آئی ایم ایف پہ ورڈ بینک پہ تو توڑا سا جو جو توڑی سی صورتحال ہے اس کا یہ تقاضی یہ ہے صورتحال کا کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرا کا سہارا بنے پانچے مہینوں میں میں خال میں کچھ نہیں ہوتا حکومت کو جو ہے آٹھ مہینے کے ریٹس ہے وہ ختم کر کے پیچھے آنی چاہیے جلدی ان کو اپنے ٹینیور کو ختم کرنا چاہیے اور اسی طرح خان صاحب بھی جو ہے آج ہی اس ایملی توڑنے پہ اسرار کی بجائے کچھ گیون ٹیک کے فالیسی کو اپنا ہے موسیقی